چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابط ہو سکے اتر میں بیکانیر سے آنے والا راستی اے راج مارگ سنکھیا گیا رہے فالودی شہر کے پورو دکشن سے بائی پاس ہو کر پشم کی اور پوکرن ایون جیسل میر کی اور پرستان کر جاتا ہے بیکانیر سے فالودی پہنچنے پر راستی اے راج مارگ شہر کے ناغور چورہا سے گزرتا ہے ناغور چورہے سے پورو کی اور سڑک آؤ ایون ناغور کی اور پرستان کر جاتی ہے پشم کی اور سڑک گورو پت مکھے فالودی شہر کی اور پرویش کرتی ہے اس مارگ کو شہر میں ناغور مارگ کے روپ میں ہی جانا جاتا ہے فالودی کے اس تھانی اوہانوں کو آرجی تیتالیس سے پنجی کرت کیا جاتا ہے فالودی شہر ایون شہر میں سامچو کی گرام پنچائتوں کو جڑ کر فالودی شہر میں ورطمان میں لگ بھگ 68 ہزار کی جنسنکھیا نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیا کے درشتی کون سے جودپور جنپد میں جودپور کے پشچات دوسرا سب سے بڑا شہر ہے ساتھ ہی ہے جودپور سنبھاگ کا آٹھوں سروادک جنسنکھیا والا شہر بھی ہے ناغور مارگ کے دونوں اور آنے کو آدھونک امارتیں ایون بانی جیگ بھون اس تھا پہ تھے ناغور مارگ پشچم میں بڑھتے ہوئے شہر کے شیو مندر چوک پر پہنچتا ہے شیو مندر چوک سے اتر کی اور کا مارگ جیناران ویاس چوک کی اور جوڑتا ہے شیو مندر چوک سے دکشن کی اور کی سڑک نگر پالی کا چوک کی اور بڑھ جاتی ہے زلہ مکھیلہ جودپور سے ایک سو چالیس کلومیٹر صدور اتر پشچم میں بسا فلو دی ورطمان میں ایک جلہ اس طریق شہر جیسا وکسد شہر ہی دکھائی پڑتا ہے یہ راجستان میں بننے والے نئے زلوں کی سوچی میں سب سے آگے کھڑا دکھائی پڑتا ہے سلک جکشن میں بڑھتے ہوئے نگر پالی کا چوک پر پہنچتی ہے یہ چورہہ بھی شہر کا مکھ چورہہ ہے یہاں نگر پالی کا منڈل کا کاریلہ ہستیت ہے نگر پالی کا چوک سے پشچم میں نئی سڑک تحصیل کی اور دکھشن میں سڑک ریلویسٹیشن کی اور ایون پورو کی اور کا مارک بس اسٹینڈ مارک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے بس اسٹینڈ مارک شہر کی ویست سڑکوں میں ایک ہے اسی مارک پر فلو دی کا روڈ ویز بسڈی پہچتے تھے فلو دی بسڈا سے آس پاس کے مہتوپون شہروں میں آواغمن ہیتو بس سوائیں سنچالت کی جاتی ہیں بس اسٹینڈ مارک پورو کی اور بڑھتے ہوئے دکھشن میں مڑ کر ظلہ مکیلہ جودپور کی اور پرستان کر جاتا ہے نگر پالی کا چوراہے سے پشچم کی اور ریلویسٹیشن روڈ اتر کی اور مڑ کر ریلویسٹیشن ایون رائی کا باگ کی اور بڑھتا ہے اتحاسک مانتاؤں کے انسار فلو دی شہر کی استحابنہ چودہ سو اٹھاون میں مالٹیال جی کے آشرباد سے صدھو جی نے یہاں بستیاں بسانی پرارمب کی چودہ سو ساٹھ میں جودپور کے مہراجہ جودھا جی نے راب سوجہ جی کو یہاں شاشک بنا کر بھیجا جنہوں نے چودہ سو انتر میں یہاں کلے کی نیو رکھی فلا نام کی مہلہ دوارہ دھن مہیا کرانے کے قرن شہر کا نام پہلے فلادھی پڑا جو کالانتر میں بدل کر فلو دی ہو گیا اسٹیشن مارک پسچم میں بڑھتے ہوئے شہر کے ریلوے اسٹیشن چورہے پر پہنچتا ہے یہاں سے پسچم کی سڑک رائی کا باگ کی اور ایون اتر کی سڑک ملا روڈ اسٹیت ہے یہاں دکشن کی اور ریلوے اسٹیشن فلو دی جنکشن کا پرسر بھی اسٹیت ہے فلو دی سے تین مکھے ریل مارک جیسل میر جودپور ایون بی کا نیر کی اور پرستان کرتے ہیں فلو دی سے راجستان سمیت گجرات حریانہ دلی اتر پردیش اترخنڈ آدھی کو ریل سو بدھائیں اپلند ہیں ریلوے اسٹیشن چورہے سے اتر میں پرارمب ہونے والا ملار روڈ شہر کی ویست ایون مہتوپون سڑکوں میں ایک ہے یہاں مارک پون تحف ویپارک گدی بدھیوں سے بھرا ہوا ہے اسی مارک پر فلو دی کا تحصیل کاریل ہے کچہری پرسر اوبجلہ دکاری ایون سہائق زیدہ کلیکٹر کا کاریل ہے آدھی اسٹے تھے ملار مارک اتر کی اور بڑھتے ہوئے شہر کے جین آران جی ویاس چوک پر پہنچتا ہے جین آران جی ویاس چوک شہر کا ویپارک درشتی کون سے کیندر مندو ہے یہاں سے پور میں سڑک شیو چوک کی اور ایون پشم کی اور شہر کا جواہر پیاؤ بازار اسٹے تھے جواہر پیاؤ بازار شہر کا سب سے مہتوپون ویپارک بازار ہے یہاں بڑی سنکھیا میں آدھونک ویپارک پرتستان دونوں اور کتاربد اسٹھاپت ہے فلو دی جوزپور جنپد میں جوزپور کے پششات دوسرا سب سے بڑا ویپارک بازار ہے جواہر پیاؤ بازار پششم کی اور بھائیہ ندیک شیطر میں جڑ جاتا ہے جین آران جی ویاس چوک کے نکٹ سے پششم کی اور ایک اور مکھے بازار پتھر روڈ اسٹے تھے یہ ہے مارگ شہر کے مکھے بازاروں میں سملت ہوتا ہے ملار روڈ جین آران جی ویاس چوک سے اتر کی اور ملار کی اور بڑھ جاتا ہے شہر کی جن سنکھیا کا ایک بڑا حصہ ملار مارک سے جڑا ہوا ہے فلو دی ورطمان میں جوزپور جنپد کی اٹھارہ تحصیلوں میں ایک ہے یہ ہے نیا زلہ بننے کے سبھی مانکوں کو پورا کرتا ہے جوزپور جنپد کی چھے تحصیلوں فلو دی باپ باپنی آؤ دیچو ایون لوہابٹ ایون جیسل میں زلے کی پوکرن ایون بھنیانہ تحصیل ایون بی کانیر زلے کی کولائے تحصیل کے پشمی کشیطر کو جوڑ کر فلو دی جنپدگا شرجن کیا جا سکتا ہے ملار مارک اتر کی اور بی کانیر راستی راجمار کے صرف ملار گاؤں کی اور پرستان کر جاتا ہے ریلوے اسٹیشن چوراہے سے پشم کی اور رائی کا باگ کی اور جانے والی سڑک بھی فلو دی کے ویست کشیطروں میں ایک ہے یہ سڑک اسٹیشن مارک کے روپ میں ہی جانی جاتی ہے پشم کی اور بڑھتے ہوئے یہ مارک شہر کے رائی کا باگ تراہہ پر پہنچتا ہے رائی کا باگ تراہے سے اتر کی اور سڑک شہر کے قلعے کی اور پرویش کرتی ہے یہ مارک ترپولیا روڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس مارک پر شہر کے انیکوں اعتحاسک حویلیاں ایون امارتیں دونوں اور بڑی سنکھیاں میں اصطابت ہیں فلو دی جوڈپور جنپد اندرگت آنے والے دس ویدھان صفحہ نرواجن کشیطروں میں ایک ہے یہاں کے ستھانیے نباسی جوڈپور لوگصفحہ نرواجن کشیطر میں متدان کرتے ہیں اتر میں بڑھتے ہوئے ترپولیا روڈ شہر کے قلعہ کشیطر میں پہنچتا ہے یہاں فلو دی کا اعتحاسک قلعے کا پرسر حصیت ہے جسے آدھو نے کروپ پردان کیا جا رہا ہے قلعے کے ٹھیک سامنے پورو کی اور شہر کا صدر بازار کشیطر حصیت ہے قلعے کے اتر کی اور کچھ ہی دوری پر ماں لٹیال مندر کا پرسر بھی استثت ہے رائی کا باغ تراہے سے پششم کی اور سڑک پوکرن روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ سڑک دکشن کی اور مڑ کر بائی پاس سے دو بھاگوں میں بٹ کر پششم میں پوکرن ایون جیسل میر کی اور ایون دکشن میں دیچو شیرگن پٹاودی ایون بالوترا کی اور پرستان کر جاتی ہے شہر میں ملار مارگ اس سے تحصیل سے پورو کی اور نگر پالی کا چورہوں کو جڑنے والی سڑک نئی سڑک کے روپ میں جانی جاتی ہے فلودی آنا ایون اسے کیمرے میں سنجونا کبھی نہ بھول پانے والا انبھاو رہا میں فلودی کے عتی شیگر زلہ بننے کی کامنا لے کر اپنے گرہ نگر میرٹ کی اور لوٹ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں فلودی شہر پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو فلودی شہر اتھوہ اس کے آس پاس کے کشتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروو ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروو ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنے واد